بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کسرت کے ساتھ ذکر کسیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے پنجابی میں ایک کہوت ہے ہتھ کارول دل یارول کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگئے باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگئے بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگئے بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگئے میت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے ہیں باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے پھر نماز یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21 پارے کی پہلی آیت تو اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اپنی عنایتیں اور شرطتیں نازل فرماتا رہتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی اب یہ دیکھیں وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے یقینا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ بھیتا ہے اس میں سے اللہ کی عنایتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے وہ اپنی رحمتیں اور رنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تاکہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف وَقَانَ بِالْمُومِنِينَ الرَّحِيمَا اور یقینا اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے تحییتهم یومین قوضہ سلام ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام وَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا قَرِيبًا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت عجر فرام کیا ہوا ہے اے نبی اب یہاں نوٹ کیجئے اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو یہ نبوت اور رسالت کا کہ درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے ایک ہے اپوائنٹمنٹ ایک ہے کارڈر نبوت کارڈر ہے اس کارڈر میں جو آگئے ہیں اب جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص علاقے کی طرف تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے یا ایوہ نبی اے نبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے وہ سورہ علق کی پانچ آئے تھے اب ان پانچ آئے تھے میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا ہے اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں یا ایوہ نبی اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر اب اس پر ہم کفتگو کر چکے ہیں لے تکونو شہدہ علی الناس و یکون رسول علیکم شہیدہ اور لے یکون رسول شہیدن علیکم و تکونو شہدہ علی الناس سورہ بقرہ میں آئیت آئی اور سورہ ہنج میں آ چکے ہیں اور مبشر اور نظیر مشارت دینے والے خبردار کرنے والے یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے سیزے میں واحد کے سیزے میں وَدَعِنِ اللَّهِ بِسْنِ اللَّهِ بِسْنِ اللَّهِ اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے یعنی ایک دائی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے کوئی صوفیہ میں سے ہے کوئی اللہ کا نیک آدمی وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کی راستے کی طرف لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر معمور ہے کہ وہ بلائے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظانِ صحت کے وصولوں پر تمام شہریوں کو اثر اس پر خیال رکھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے گلیوں میں گندگی نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لئے وہ تو معمول ہیں وہ تو تنخواہی سی کیلئے تھے لہذا وہ ہمہ وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لئے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں لیکن ایک فوجہ آپ نے تیار کی ہوئے جو اسی کام کے لئے تو رسول تو گویا کہ وہ پھر دعائیل اللہ بِعِذْنِ ہی اللہ کے حکم سے معمور من اللہ ہو کر پھر وہ دعا جو ہے دعوت دیتا ہے وَسِرَاجَ مُنِيرَ اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا چراغِ ہدایت وَبَشْرِ الْمُومِنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلِ قَبِيرَ اور اہلِ ایمان کو آپ اشارت دے دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے وَلَا تُتْعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَزَاہُمْ اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانئے ان کی طرف دھیان بھی مد دیجئے وَدَعَزَاہُمْ اور وہ جو کچھ بھی عذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تکریف پہنچا رہے ہیں کوف پہنچا رہے ہیں دفع کیجئے ان کی ان کی عذاؤں کو وَتَمَقَّنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ پر توقل کیجئے وَقَفَعَ بِاللَّهِ وَقِيلَ اللہ کافی ہے آپ کے لئے سہارا اور آپ کی مدد کرنے کے لئے اللہ کافی ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جو چاہیں سکینڈلز اٹھا لیں جو چاہیں آپ کے سلاف سادشے کر لیں آپ کا بال بیکہ نہیں کر سکیں گے یا ایوہ الذین آمنوں اذا نہ کہتم البومناء پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر اس جگہ کچھ دے دلا کے رسول کرنا چاہیے اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے طلاق دے دی ہے مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا اب یہاں مسرارہ عددت کا یا ایوہ الذین آمنوا اہل ایمان اذا نہ کہتم المومناء جب تم مومن قواتین سے نکاح کرو ثم مطلق تموہنہ من قبل انتمسوہنہ پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھوہو انہیں تم طلاق دے دو فما لکم علیہنہ من عدد انتعفدونہا تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدد کرے اور اس کو تم عدد پوری کرواؤ اس سے اس کی اس لیے کہ تمہاری ملاقاتی نہیں ہوئی کوئی شوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالی نے اس کو تخلیق خربا دیا ہو لہذا عدد تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شہر سے کسی کے اس کے مطل میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے وَبَتَّئُهُنَّ تو انہیں اس دے دن آکر لقصت کرو وَسَنْرِهُنَّ سراحا جمیلہ اور اپنے ہاں سے لقصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لقصت کرو اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج متحرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ محر دیا ہے وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكْ اسی طرح جو آپ کی ملکہ یمین ہیں بانیاں ہیں لوڑیے ہیں مِمَّا فَاللَّهُ عَلَيْكَ جو اللہ تعالی نے آپ کو فیع کے طور پر دے رہی ہوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا اس پر حکمران اس نے حلیہ کے طور پر دے جی تھی وَمَنَاتِ اَمْنِكَ وَمَنَاتِ اَمْمَاتِ اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپیوں کی بیٹیوں سے وہ بناتِ خالے کا اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے وہ بناتِ خالاتِ کا اپنے خالاؤں کی بیٹیوں سے اللہ تعالی حاجر نمات جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہے وَمَنَاتِ اَمْمَمِنَتِ اسی طرح ایک عمومن عورت وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں ان وحبت نفسحال النبی ہے اگر وہ حبا کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو حبا کر رہی ان اراد النبی اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے خالصتا لکا من دونی المومنین یہ جو ہے وعائت آپ کو دی گئی ہے تمام اہلِ ایمان سے علیدہ رکھ کر یعنی تمام اہلِ ایمان کے لیے زیادہ زیادہ چار کی قید ہے لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں ان میں سے کسی کو بھی اطلاق نہیں دیں گے اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَاجِمَا میں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے زمن میں فرض کی ہیں لازم کی ہیں کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا وَمَا مَلَقَتْ اَمَانُهُمْ اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں و بانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و دوابط کا انہیں پابند کیا ہے لیکی لَا يَقُونَ عَلَيَكَ حَرَجْ تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو وَقَالَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ حضورﷺ کا جو تعدد اس دوانت کا معاملہ اس میں کئی مسئلہ کے تھیں ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی تو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ ان کا معلمہ ہے جو بھی زنو شو کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو حضرت عم المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتاتی تھی تو طویل امت اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کر کوئی اور نظام تو نہیں تھا اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ يَقِنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ تُرْجِي مَنْتَشَاءَ مِنْهُنَّا وَطُوعِ اِلَيْهِ مَنْتَشَاءَ اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی انوازِ متحرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حرد نہیں تھا آپ پر کوئی اس کے ملابت نہیں تھی اللہ کی طرف سے کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہریں تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی خواف صاف اجازت دی گئی ہے ترجیب انتشاہ ہو جو دور درہ کر دیں اپنے سے جس کو چاہے وطوری علیکہ انتشاہ اور جس کو چاہے تو اپنے پاس قریب کر لو ومنیب تبغیتا ممن عزلتا اور جسے آپ نے کہیں درہ سا اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہے فراج اللہ علیکہ تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ڈھڑی رہیں اور وہ رنزیدہ نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ مطربہ سے آپ زیادہ دیر کے لیے وہ دور رہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی بھی آنکھوں کی ڈھڑک نہیں چاہیے اور تاکہ وہ سب کی سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات بڑھتی ہے نہ آپ طول کے ساتھ نہ نفقہ سب کا برابر وقت اپنا سب کے ساتھ برابر باریاں مقرر ہیں ان باریوں پر ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے آج ان کے پاس ہے کر ان کے پاس ہے پرسون کے پاس ہے ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینہ میں آپ ہوتے تھے تو اصل اور محرم کے درمیان چند منٹ کے لیے پانچ پانچ ساتھ ساتھ منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہوتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی دائر بات رات کو کی ایک کے ہاں ہوتی تھے اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہمہ حضا قسمی فیمہ ابلک اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں جن میں ناب طول ہو سکتا ہے اس لئے میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے فلا تنم نی فیمہ تبلکو ولا عملت تو اے اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں ملکہ تیرے اختیار میں یعنی میرے دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک قریر زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے اور یہ سورہ نسان میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نصے بات پرس بھی نہیں ہے وَاللہُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَا عَلِيمًا حَكِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْد لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لئے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ تلاق لیں گے اور نہ ہی مزید کو شادی کریں گے وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے وَلَوْ آجَوَكَ حُسْنُهُنَّ خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو اگر کسی خاتون کے طرف آپ کی رغمت ہو بھی گئی ہو بل بنا اے طبع بشری تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے دیکھئے قرآن مجید صاف سا بات کرتا ہے خود حضور نے صاف بات کی ہے مجھے تمہاری اس دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شاہ تین چیزیں پسند ہیں ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہیں ایک عورتیں مجھے پسند ہیں اس لئے خطرہ کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کے مطابق تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے کوئی شک نہیں اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی سوائے اس کے جو آپ کی بادی ہو لوڑی ہو کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ لے گا ہے یہ نکاح کا معاملہ ہے حضور کے دو لوڑیاں ہیں ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَائِمْ دَقِیبَا اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز کا پہرہ دے رہا ہے اب دیکھئے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسو وَيُوزَنُ لَكُم اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو اذن لے کر داخل ہو یہ سورہ نور میں آئیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس حتیٰ تستانسو اور اٹھائیس میں آیا یوزَنُ لَكُم لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن پانچ کا نظور ہے وہ سن چے کا نظور ہے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر یا ایوالذین آمنو اے لئے ایمان جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے وہاں وَلَا كِنِ اِذَا دُعِي تُم فَنْ خُلُو جَبْ تُمْ بُلَایا جَائَ تَبْ دَاخِلُو فَإِذَا تَائِن تُم فَنْتِشِرُو جب کھانا کھالو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ وَلَا مُسْتَانِسِينَ الْحَدِيثِ اور وہاں بیٹھنا رہو اور دیرہ جما کر کے ہم حضور کی باتیں سنیں گے کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں یہ چیز نبی کے لیے اِذَا کی باعث تھی انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آگیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے حضور کی مروعت ہے حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور دائر باتیں وہ کوئی ایک کنال کے اور ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں وہ چھوٹا 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 ایسا کوئی ایک حجرہ ہے اب اسی میں بادوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آگیا ملنے کے لیے اس نے اِذَن چاہا تو حضور نے بلالیا تو حضرت عائشہ درہا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی اپنی قبر ادھر کر دی کچھ آگر اوپر لے دی اور کہاں جگہ تھی وہاں پر وہی پر آ کر وہ شخص آگے اپنی بات کرتا تھا پر چلا جاتا تھا تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بل نہیں تھی اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگنی یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں پردے کے پیچھے سے مانگو یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا یہی زیادہ پاکیزہ ترز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی دائر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے کشش رکھی ہے اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے وَمَا كَانَ لَكُمَن تُوزُ رَسُولَ اللَّهِ اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کے رسول کو عزا پہنچاؤ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے حضور کے ساتھ معاملہ خاص نہیں تھا ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لیے چیاریٹی بگنز اٹھ ہوم پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے کوئی سکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے بارے میں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کیاں اتنی انواج متحارات تھی جب بعض میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے جس سے فرض کیجئے فرض کیجئے فرض کیجئے کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ جوانی تھی جبکہ حضور کا انتقال ہوا تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال حضور کو اتنی انتقال ہونا ہے پھر میں آپ سے شادی کرلوں گا کوئی ایسا پیغام دے کر تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے گھر جھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگا ہے اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اخدامات کیے جائیں مَا قَالَ لَكُمَنْ تُوزُ رَسُولَ اللَّهِ یہ تبالی رواب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایزا پہنچاؤ وَلَا أَنْتَنْكَهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَادِهِ عَبَدَا یہاں وہ روک لگا دی اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی یہ بین چونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں وہ ایک دلجہ وہ بھی آگئے اب خاصرات کے ساتھ بھی کہہ دیا وَلَا أَنْتَنْكَهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَادِهِ عَبَدَا حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے طلاق دیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ تعدد اجنواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹنٹ کر دیا گیا اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی خبیص کے دل میں کوئی خیال ایسا آبی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خاتم چھپاؤ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نسا میں وہ بعد میں آیا ہے یہ درہ مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے مار کھڑے ہو کر مانگنے جو کچھ مانگنا گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اب اس میں استثناء کون کون ہے کون بھر میں جا سکتا اندر جا سکتا زنانے میں کون جا سکتا ہے لا جناح علیہنہ کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیریوں پر فی آبائے ہنہ ان کے باپوں کی بارے میں حضرت عمر آئیں حضرت حفظہ کی گھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں حضرت ابو بکر آئیں حضرت عائشہ کی گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں ولا ابنائے ہنہ نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں ولا اخوان ہنہ نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں ولا ابنائے اخوان ہنہ نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا ولا ابنائے اخوات ہنہ نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا ولا نسائی ہنہ اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا ولا ماملہ کا تیمانکم اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یا سنت لونیاں مراد ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نسا میں اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احضاب یہ مختصر ہے مزید اس میں پوری فیرس کر کے اس کو مکمل کر دیا ہے کہ یہ ہے محرم اور جو محرم ہے وہ محرمات عبدیہ ہیں ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو نہیں سکتا اس عورت کا باقی یہ ہیں جتنے بھی مرد ہیں ورنہ محرم ہیں وہ باہر رہیں گے کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے عورت سے مانگیں گے یہ ان کا معاملہ رہے گا اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا یا اگر کئی دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہیں وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا مسلمانوں کی طرز رہائش کا والتقین اللہ اور اے نبی کی بیویوں درتی رہو اللہ سے ان اللہ کانا علا کن لشین شہیدہ یقین اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے یسلی علیکم وملائکتوہو یہ حضرت ترتیب بدل گئی ہے یقین اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور انعائت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان لانے والو تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور ضرورت بھیجے اور رحمت بھیجے وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا ان نے سلام کیا کرو ان کو سلام بھیجا کرو اِنَّ لَزِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یقین ہے وہ لوگ کہ جو عزا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ میں جیسا کہ مدلی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے اِنَّ لَزِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ کہ جو عزا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ تو اللہ نے ان کو لعنت کر دیا دنیا والآخرت دونوں میں وَعَدْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُحِنَا اور ان کے لیے ایک بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وَلَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّبْتْ مُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِغِیرِ مَقْتَسَبُو اور وہ لوگ کہ جو عزا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو یعنی الزام لگاتے ہیں سکینڈلز ہیں خامخہ کی تحمتیں ہیں اور وہ قذف ہو رہا ہے فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانَوْ وَإِسْمَ مُبِينَ تو انہوں نے تو اپنے اوپر بجھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے ابھی یہاں پر قذف کی صدا نہیں آئی قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکے وہ ہم پڑ چکے ہیں اسی درے لگائے جائیں اسی کوڑے اگر کوئی شخص کسی مسلمان قاتون کے اوپر زنا کا اجزام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے اسی کوڑے لگیں اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے ایک تو یہ کہاں گھر میں رہو گھر پہ پردہ ہونا چاہیے نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کرے جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کرے رودہ روح کرنا کرے لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو آخر داہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت تو اس میں کیا حکم ہے اب یہاں پر دیکھئے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیبا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یہ گویا کہ اب اسلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لئے کیا کہہ دیجئے وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ دیکھئے جیسے کہ میں نے اس روز بھی ارس کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ خواتین کی لباس کا یہ دو جزت تھے ایک اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی جیسے اب بھی ہمارے اوڑنی کا تصور ہے اس کو کہتے ہیں خیمار اور خوم و رہنہ لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خوم و رہنہ وَلْيَذْرِبْنَ بِ خُوم و رہنہ الَا جُيُو بِهِنَّا وہ اپنی ان اوڑنیوں کا مکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر یہ گھر کے اندر ہوگا باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنی چہروں پر ڈٹکا لیا کریں یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پر فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی وہ چادر لیتی ہیں خواتین لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کی چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں دیہاتی خواتین شہروں کے اندر تو انہیں شہرہ کچھ مختلف ہے وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے تیہ کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن میں چہرے کا پردہ ہے اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے تو آخر اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے جس کو روکا جا رہا ہے باقی ہر میں جو ازواج متحراتی بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے فَصَلُواْنَ مِمْ وَرَائِ حِجَاب اور حجاب کا لفظ جل رہا اسی کے لیے لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے تو ایک ہے خمار اوڑنی جس کی جمع ہے خمر ہنہ خمر ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیب ہنہ وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کریں چہرے کے ذَلِقَ اَدْنَا اَنْ يَوْرَفْنَ کیونکہ وہاں لونیاں مانیاں جو ہوتی تھی ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا ابھی ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات سے روکی جا رہی ہے فَلَا يُوْذَئِنَ تو انہیں کوئی ازدانہ پہنچائی جائے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَيَقِنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ لَئِن لَمْ يَنْتَحِي الْمُنَافِقُونَ اگر یہ منافق باز نہ آئے وَلَّذِنَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٍ اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہیں وَالْبُرْجِفُورَ فِي الْمَدِينَةِ اور وہ لوگ کے جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر ایسی خبریں سکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی فلانے یہ کہہ دیا فلانے یہ تعمت نگا دی لَلُغْلِيَنَّ اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کو اخدام کریں لَلُغْلِيَنَّ ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھری چھوٹ دے دیں گے سُمَّ لَا يُجَعْوِرُونَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلَ پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پراؤنسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں مَلْعُونِين ان پر فٹکار ہے جہاں بھی یہ پائے جائیں پگڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹھکڑے کر دیے جائیں لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے ساری اور شدہ کے ناراضگی کا بذر ہے لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی صیرت میں ثابت نہیں ہے سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِيْرَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ یہ اللہ کی سُنَّت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا قانون ہے یہ ان قوموں کے بارے میں امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اور تم نہیں پاؤگے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تم نہیں پاؤگے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلِ النَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وَمَا يُدْرِكَ لَا اللَّهِ سَعْتَ تَقُونَ وَقْرِيبَا اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو اِنَّ اللَّهَ لَعْنَ الْكَافِرِينَ وَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لئے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا عبدہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہیں پائیں گے کوئی ہمایتی اور نہ مددگار يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوهُمْ فِي الْنَارِ جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں يَقُونُنَ يَا لَيْتَنَا عَتَانَ اللَّهَ وَعَتَانَ الرَّسُولَ اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا عَتَانَا سَعْدَتَنَا وَقُبَرَانَا فَأَدَلُّونَ السَّمِيلَ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی ان کا کہنا مانا ان کے کہے پر چلے پس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا رَبَّنَا حَاتِهُمْ زِيْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اللہ ان کو دمنا عذاب دے وَلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا اور ان کو لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت یَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آزَوْ مُوسَى وَبَرَّاہُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا اہلِ ایمان ان لوگوں کے ماند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کوئی عذیت دی تھی دیکھیں موسیٰ کوئی عذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور پوری قوم نے انکار کر دیا داہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری تاری ہوئی جس پر آپ نے کہا کہ ربینی لا عملے کوئی اللہ نفسی وآخی فَفْرُقْ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیح پہنچی ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا وہ اپنی حیاء اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر اور بیشتر کبھی بھی اریاں نہیں ہوتے تھے جو ان کے ہاں جو روایت تھا ان میں یہ ہے کہ وہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے در جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیاء کا مظاہرہ کرتے ہیں باران اللہ تعالی نے اس کے لئے ایک سمیل پیدا کی ایک لمبا قصہ ہے جو وہ حدیث میں موجود ہے تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی عیزہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے اس لئے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی عیزہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کی ازواج متحرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو تکلیر جیسے کہ سورہ لور میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سکت ہو گئے ہیں وہ جبکہ جبکہ حضور حضورت عائشہ پر جو ہے وہ تعمت لگائی گئی تھی تو یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوکا لذین آزو ابو ساولوں کے معنی نبن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو عذیت دی تھی فبرراہ اللہ منما قالو تو اللہ تعالی نے انہیں بری ثابت کیا اس ان کی ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا وکانا انداللہ وجیہا اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیہ انسان تھے صاحب حیثیت صاحب وجاہت یا ایوہ الذین آمنوا تکلہ وقولوا قولن صدیدہ اہل ایمان اللہ کے تقویہ اختیار کرو اور بات کرو سیدھی خاص طور پر یہ گھرے لو زندگی کے اندر چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھرے لو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے یسنے لکم عمالکم اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمال درست کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ضُلُوبَكُمْ اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور کسی جذبات کے روح میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْضَ فَوْضٌ عَظِيمًا اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلکار مند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ دو آیتیں جو ہیں یَا آئیُوَ لَذِينَ عَمَلُ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُ قَوْنًا صَدیدًا يُسْلِ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْضَ فَعْضٌ عَظِيمًا یہ بھی حضور نے ختمہ نکاح بے شامل کی تھی جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت یَا آئیُوَ اللَّهَ سُتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنَفْسِ وَعْحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَتَّقُوا اللَّهَ لَذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ لَقِيبًا ایک وہ آیت دو یہ اور ایک آیت سورہ آل عبران کی یَا اَيُّهَ لَذِينَ آمَنُتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ اسْلِمُونَ اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَالِ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اور اسے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان انسان نے اسے اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سبال کر اب یہ امانت کونسی ہے اس پر بہت سے اخوال ہیں تفسیری اب دائر باتیں گے یہاں ان میں سے کونسا کیا دلیل ہے کسی کے حق میں کیا دلیل ہے میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جذب ہے پوری طریقے سے مسوق ہے اس امانت سے مراد ہے روح یہ عالم عمر کی شئے ہے اور لاکر عالم خلق یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شئے ہے عالم عمر کی شئے کو بطور امانت عالم خلق کے اس مجود کی اندر امانت کی طور پر رکھا گیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے وَنَفَقْتُ فِيَ مِنْ رُوحِ اپنی روح میں سے پھون دو تمہارے اندر تو یہ ہے امانت بہت عظیم امانت ہے عالم عمر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ یہ عالم عمر کی چیز ہیں انہی کی جو کمیونکیشن ہے وہی اس کو بھی عمر کہا گیا ہے عالم عمر کی شئے ہے باقی جتنے بھی ہیں جناتوں یا جو بھی حیوانات ہیں ہمارا بھی جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شئے اور یہی شئے ہے جسل میں وحی جس کے بنا پر کے انسان مسجودِ بلائک بنا ہے جو روح ہے اسی کے بنا پر مسجودِ بلائک ہے اسی کے بنا پر خلافت میں لی ہے اسی کے بنا پر وحی کا یہ محبت بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے جنات کے ہاں وحی نہیں ہے ان میں روح نہیں ہے کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی وہ تھا ظلوم اور جہول یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی مرتبائی سے پہلے بیان کیا اس میں تو کمزوری ہے خُلِقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلْ خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِیفَ انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت اس کی خلقت کے اندر جلدی اجلد پسندی بھی ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہاں ظلوم اور جہول کہا جا رہا ہے اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روحِ خُدابندی نہ پھوکی گئی ہوتی تو ظلوم اور جہول تھا لیکن روحِ خُدابندی پھوکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے اسی لئے فرمایا گیا ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں وہ احسن تقویم بلد ترین حتمے کی شہن لیکن پھر اسے لٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان کیوں چلا گیا کہ اس کا اجسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے اس میں یہ ڈال دی گئی روح تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک واللہ علم لیعوذل اللہ المنافقین والمنافقات اس امانت ہی کا یہ ظہور ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کیلئے روح و ریحان و جنت نعیم جو اس امانت میں خیانت کرے گا اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ ہیوانی بن کر رہ جائے گا ہیوانی خواہشات اور ہیوانی ہی دائیات ہی کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں اس کے لئے لیعذل اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور مشرک مردوں کو و یتوب اللہ علی المومنین والمومنات اور اللہ تعالیٰ انعیت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی اہل ایمان عورتوں کو بھی یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت اب پانچمہ گروپ شروع ہو رہا ہے اس میں تیرہ ہیں مکی صورتیں اور پھر تین آئیں گی مدنی صورتیں دیکھیں یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں زیازہ چار رکو اکثر اور بیشتر دو رکو یہ جو بڑی مکی آتی وہ تقریبا مدنی آتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ انفال ترتیب کیا ہے پہلے سورہ بقرہ ہے پھر سورہ انفال ہے پھر سورہ آل عمران ہے پھر سورہ نساء ہے پھر سورہ احضاب ہے پھر سورہ نور ہے پھر سورہ مائدہ ہے یہ ہے طویل جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں باقی چھوٹی جو ہیں وہ ان کے بین بین ان کے درمیان آتی نہیں ہے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احضاب کے ساتھ ہی متصلر نادل ہوئی ہے سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصلر نادل ہوئی ہے وہ بھی غدوہ بدل سے پہلے پہلے نادل ہوئی ہے تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے والدہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے البقرہ اور پھر انفال پھر آل عمران پھر نساء پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احضاب اور پھر نور اور پھر مائدہ سورہ سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلوڈ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ دو سورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں تقریباً ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ پاروں کے فصل سے سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر سورہ نام آئی تھی وَبِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعْلَ ذُرُمَاتِ وَالْنُورِ اس کے بعد پھر پندروں پارے میں آئی سورہ کحف الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي انْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجَلَّهُ عَوَجَا اور اب پھر یہ ساتھ پاروں کے بعد مائس پھر پارے میں سورہ سبا بھی ہے اس سے آگے سورہ فاطن بھی ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ دونوں الْحَمْدُ لِلَّهِ سے شروع ہو رہی ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّرْضِ قُلْ تعریف قُلْ حَمْد قُلْ شُكُسَ اللَّهِ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شئے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو سب کچھ جو زمین میں ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے اور قمال حکمت والا اور آخرت میں جو میدانِ حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاوُ الْحَمْدِ بِيَّدِ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈہ ہوگا حضور کھڑے ہوں گے میدانِ حشر میں لِوَاوُ الْحَمْدِ اب حمد کا جھنڈہ لے کر اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ حضور کا نام بھی اسی سے ہے محمد، احمد، حامد یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد جو ہے حمد مادون یہ امت جو ہے حمد مادون ہے یہ بہت حمد کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن میدانِ حشر کے اندر حمد کا جھنڈہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا دست مبارک میں اور حضور فرماتے ہیں اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا جَعْلَمَ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے داخل ہوتا ہے اور جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے وَمَا يَدُرَ بِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاحَ اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی یا ساہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی ساہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو قریب ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنس دانوں کا کہ کائنات عبدی ہے ہمیشہ رہے گی اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فیزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ عبدی نہیں ہے بلکہ اس سے ختم ہونا کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ تیب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کو ایک دن ختم ہونا ہے اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے جس طرح کہ پھل جھڑی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی بکل بلا وربی کہہ دیجئے کیوں نہیں یقینا مجھے میرے رب کی قسم ہے لطاتینکو وہ تم پر آکر رہے گی دھمک کر رہے گی آ دھمکے گی تم پر عالم الغیب مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھوپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے لا یعظم عنہم اسقالو ذرتن فی سماوات و لا فی الارد اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ولا اصغروں من ذالک ولا اکبروں اور نہ کوئی شہ جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کوئی اس سے بڑی ہو اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں روشن کتاب میں موجود ہے لِيَجْزِيَا الَّذِينَ آمَنُوا یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی لِيَجْزِيَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِدُوا السَّالِحَات تاکہ بدلا دے جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہلِ ایمان بندوں کو جنہوں نے ایک کام کیے اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی نائنصافی ہو جائے گی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا دنیاوی لذائز کو چھوڑا اپنے عیش کو چھوڑا انہوں نے جان جوکوں میں ڈالی انہوں نے جہاد کیا انہوں نے قتال کیا انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے کہیں ان کا احزاز و اکرام نہ ہو کہیں ان کو جو ہے خلطیں نہ ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا لِيَجْزِيَا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ الْكَرِيمِ یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت باعزت روزی بھی ہے وَاللَّذِينَ صَعُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجَزِينَ اور وہ لوگ کے جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں دردو ہیں کوشاں ہیں ہرانے میں شکست دینے کے اندر اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ مَجِزْدِ الْعَلِيمِ ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک وَيَلَلَّذِينَ اُتْلِعِلْمَ اور یہ ہدایت دیتی ہے عزید اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور یہ کافر کہتے ہیں حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن کیا ذرا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے یہ اس طریق سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن ایک ایسے شخص کی طرف نحنمائی کرے تمہاری یُنَدُلُكُمْ جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے اِذَا مُزِّقْ تُمْ كُلَّ مُمَزَّقِين جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی مر جاؤگے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيد پھر تمہیں ایک مرتبہ ہوت بنا دیا جائے گا پیدا کر دیا جائے گا افتران اللہ کا ذبن اس آیت کو لوٹ کر لیجئے اس لئے کہ صورت کے آخر میں پھر اس کا حوال آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے معاملہ کیا ہے کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کے ان کی سیرت و کردار آخر چالیس برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں ہم نے خود خداب دیا ان کو تو افتران اللہ کا ذبن کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منصوب کر دی ہے یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے وہ یہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی اگر ان کو جنون کا عرضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر بلامت نہیں ہے پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا ہے اس نے جانبوز کا تو جھوٹ نہیں بولا دیوانہ آدمی جو ہے تو جانبوز کا جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا ہے جو بوں میں آیا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابی شش و پنج ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ چرس کیا ہے یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی چار سالوں کی ہیں آخر میں آکر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں چودہ جمعہ دو سولہ صورتیں تقریبا ان میں سے ایک نکال دی یہ صورہ حجر تو پندرہ صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری چار سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں اور یہ جو دو گروپ ہیں درمیانی مکہ کی صورتوں کے یہ ہیں درمیانی چار سال ان میں سے بھی صورہ شورا کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہیں باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں تو ابھی اب ان کے نبی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا ماجرہ کیا ہے کیا واقعی محمد نے اتنے سچے یا صادق علمین انسان نے جھوٹ گھر لیا یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی اور کیا ان کو پھر کوئی دیوانہ پنتاری ہو گیا ہے کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا ہے اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے بلکہ یہ وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں ان کی جان اس زیق میں پھز گئی ہے والدلال ہے اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کے سمجھ میں آ جاتی تو کیا انہوں میں دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے من السماء والارد آسمان ورزمین میں سے سامنے کیا ہے آپ کائنات کو دیکھتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں پیچھے کیا ہے تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے اور جو آلائی اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ ہے سامنے کی شئے تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں انہا شاہ نقصف بهم الارد اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں اور نسخط علیہ ان کی سمہ من السماء ہے اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی چکڑا گرا دیں انہ فی ذالک العائط لکل عبد منیب یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کے طرف وجوب کرے وَلَقَدْ عَتِيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلَا اور ہم نے دعوت کو حضرت دعوت حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سولہ نمل میں لیکن وہاں حضرت دعوت کا ذکر بہت مختصر پہلی آیت میں تھا واقعی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا لیکن یہاں عبداللہ حضرت دعوت علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلَا اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بہا فضل عطا کیا تھا یَا جِبَالُ عَوِّبِ مَا هُوَتْتَعِرَ اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے طرانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح لوٹانا جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے عام گانا مین تو اس کا ہے لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں یہ ہے تعویب تو اللہ تعالی نے حکم دے دیا تھا اور ہم نے اس کے لئے نرم کر دیا لوہے کو ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے لوہا تمہارے لئے آسان کر دیا نرم کر دیا ہے اب اس سے بناو زرہیں کشادہ اور جو زرہیں بنانے میں اب جو اور بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس میں جو کڑیاں ملاو بڑی حساب کے ساتھ مقدر فی السد وعملو صالحا اور نیک عمل کیا کرو انی بما تعملون بصیر یقینا ہم جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحُ غُنُوُهَا شَعْرُ وَرَوَاهُا شَعْرُ اور ہم نے ریحا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسقر کر دیا تھا سلیمان کے لئے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی یعنی عام حالات میں جو ان کا ان زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کومنیکیشن تھے تو ایک مہینے میں جو مسافت تہہ ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صبح کے وقت وہ ایک صبح میں وہ اتنے دور تک سفر کلا دیتی تھی اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی ایک مہینے کی مسافت اور ہم نے اس کے لئے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پنگلے پنگلے ہوئے تابع کا اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیئے تھے مسقر کر دیئے تھے جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بے اذن ربی ہی اپنے رب کے اذن سے جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سر تابع کرتا تھا ٹیڑا ہوتا تھا نزق من عذاب السعیر ہم اس کو عذاب تکھاتے تھے مہت جلا دینے والا عذاب یا ملون لہو اور یہ شیعاتین یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لئے یا ملون لہو مائشہ ہر عمل کرتے تھے اور کوئی چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے من محاریب بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے تماثیل بڑے بڑے مجسمیں بناتے تھے اب یہ تماثیل کا بنانا شریعت محمدی میں حراب ہو چکا ہے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی جفان جفانین کا جواب اتنے بڑے بڑے کرہائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ طالعب ہیں اور قنون راسیات اور اتنی بڑی دیگے ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں بس وہ مستقل طور پر چولوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی اس قسم کی دیکھ سنا ہے کہ عجمیر شریف میں ہے وہاں جو شیخ بہن الدین عجمیری رحمت اللہ علیہ کا جو بزار ہے تو وہاں وہ دے گئے ہیں بہت بڑی بڑی جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں جو حجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا مندلوست وہاں کیا گیا ہے تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھ نہیں ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالی نے یہ سارا کام فرام کر دیا تھا اے دعوت کے گھر والوں کیونکہ حضرت دعوت کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے وَقَلِیلُ مِنِ عبَادِيَ شُكُورُ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں فَلَمَّا قَدَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب ہم نے ان پر موت تاری کر دی مَا دَلْ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو اللہ دابت الارض مگر یہ جو گھن ہے دیمت اس نے زمین کا کیڑہ تاکلو منس آتا ہوں جو وہ کھا گیا اس کی وہ جو عصا تھا جس کو لے کر ٹیک لگا کر حضرتِ ناود کھڑے تھے وہ قبض ہو چکی ہے انتقال کر گئے لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمت چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا چوٹا اور پھر حضرتِ سلیمان کی جو جسد جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا فَلَمَّا خَرَّ تو جب وہ گر پڑے اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا تو وہ اس عداب مہین میں نہ رہتے اتنے عرصے تک وہ یہی سمجھ رہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان لہذا جو بھی کام لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں اسی طرح قوم سوا کے لئے بھی ان کے مسکن میں ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی یہ قوم سوا یمن میں آباد تھی اور ان کے ہاں جو سمجھ یہ کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینک نو بیل تک اور بہت اندہ باغات پہاڑی علاقہ ہے بہت بند بنائے تھے انہوں نے اور یہ کہ یہ تقریباً آٹھ سو قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہیں حضرت مسیح سے آٹھ سو برس قبل اور ایک بہت بہا بند تھا صد معارب لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے در ناشکری پیدا ہوئی پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سلاب جیسے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا کیا قیامت آئے گی کس تھیزی کے ساتھ پانی آئے گا اور کتنی اونچی پانی کے دیوار جو ہے وہ آئے گی اس طرح کا عذاب آیا اور بہت غلاق کر دیئے گئے اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے بلکہ وہاں پر مسئلت جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیلے یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گیا باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے صلب کر لی چونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا انہوں نے ناشکر نہیں کی حالی میں میرا ذہن اس آئے مبارکہ کے طرف انتقل ہوا ہے پاکستان کے تاریخ کے حوالے سے جنتین اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیئے تھے ایک مشرقی پاکستان ایک بغربی پاکستان لیکن جو صورتحال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی اطلاع میں دونوں جگہ اور اب کیا حد ہے دونوں جگہ تو اس کے بندازہ کر لیجئے ایک ہلکے دردے میں وہی ہے کہ فیہ ذکروکم ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے بشرت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بینو سطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ان کے ملک میں ایک آیت ایک نشانی تھی ہماری دو باغات کے سترے تھے دہنے اور بائیں طرف کھاؤ اپنے رب کے رسک میں سے بشکرولہ اور اس کے شکر ادا کرو بلدتن طیبتن تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں ورب الغفور اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بشنے والا ہے فعرضو انہوں نے اعراض کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعِرَمْ پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سلاب شوڑ دیا وَبَدْدَلْنَاهُمْ اور ہم نے پھر بدل دیئے بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے ان دو باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے ان کی جگہ پر جنتے میں دو ایسے باغ زواتِ اَوْكُلٍ خَمْتٍ کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل دے لے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جاریوں کے اندر وَأَسْلٍ وَجْحَاؤُ وَشَيِّمْ مِنْ سِنْدٍ قَلِيلٍ توڑا سبس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کچھ اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے زَالِقَ جَزَيْنَاهُمْ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بِمَا کَفَرُمْ ان کے کفرانِ نعمت کی وجہ سے وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْقُفُورِ اور ایسا بُرا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف قُنی کو کہ جو ناشک رہے ہوں وَجَعْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَلَّةِ بَارَكْنَا فِيهَا اصلاً میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے ان کی اجارہ داری نہیں ہے اس کے اوپر اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ قوم سوا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سرسب شاداب علاقہ بھی تھا بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی اور ہرطرہ کی بڑی آسودگی تھی بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاہ ہیں انہوں نے حلاق بھی لکھے ہیں تو اس حوالے سے لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریٹ پوری ان کے پاس تھی یعنی ہند چینی ہندوستان چین یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجار تھی وہ یمن کے ساحل پر آگیا ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آگیا فلسطین کے ساحل پر میڈیٹرینین کو کروس کیا فلسطین کے ساحل پر آگیا اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہیں ان کے قاف لے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ کئی سو میل تک آغات ہی چلے گئے تھے پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بچتیاں آباد کر دی تھی اندار نے اس راستے پر راستے ہی پر تھی تو گویا کہ راستہ پور امن بھی ہو گیا پور سکون بھی ہو گیا ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگتی لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کیا اللہ یہ فائدہ یہ سابق اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لئے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں تو کوئی دور کا سفر ہو اس میں خطریں بھی ہو اس میں کوئی اندیشیں بھی ہو تم لطفہ سوز بھی کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیا سوز بھی ہو گیا 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 موسیقا 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 موسیقا